بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنافدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے ڈاکٹر زیدی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ملک کی فیوچر کے سامنے اپنا پروگرام رکھنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ڈاکٹر اسلام آپ کا بھی کہ آپ نے یہ ارگنائز کی آج ایونٹ تھوڑا آپ آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ آپ میری بات سن سکیں کیونکہ آپ آدھی نہیں ہیں ایسی باتیں سننے کے لیے جو آج میں آپ کے سامنے کروں گا پہلے تو میں ٹیکنالوجی کی طرف آ جاؤں جس طرح بھی ڈاکٹر اسلام نے بات کی فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے اور بدقسمتی سے ہم نے جدر انسینٹیوائز کرنا تھا اپنے ملک کو اپنی انڈسٹری کو اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو اپنے یوتھ کو ان کو ٹیکنیکل سکلز دلوانے تھے آئی ٹی کے بدقسمتی سے ہم نے بیس سال ضائع کیے ہندوستان ان بیس سالوں کے اندر بیس سال پہلے ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ایک عرب تھی آج ان کی ایک سو چالیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو ابظر میں آپ کو پرسپیکٹیو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اور ہمارے زمانے میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہیں بتیس عرب ڈالر کی بتیس عرب ڈالر ریکارڈ ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اور جب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ایک سو چالیس عرب ہے سو یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ جو بیس سال اتنے ضائع کیے اس میں اگر ہم جو ہم نے ابھی سٹیپس لیے تھے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تو ہمارا پہلا دوسرے سال میں ہماری پینتیس پسنٹ ایکسپورٹ بڑھی تیسرے سال میں پینتالیس اور جو آخری سال تھا اس میں پجتر فیصد ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھی ہم نے انسینٹیوائز کیا ہم نے سپیشل آئی ٹی زونز شروع کی جس کے اندر ٹیکس انسینٹیوز دیئے میں یہ اس لئے آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہے مجھے لگ رہا ہے اتنا زیادہ آپ کو آئی ٹی کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے فیوٹر آئی ٹی ہے ٹیکنالوجی کی فیوٹر ہے ابھی اس نے ارسلان نے آپ کو کہا کہ ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی نے بیس ارب ڈالر کے اپنی آئی ٹی کی کمپنی بیچی ہے چھوٹی سی کمپنی آئی ٹی کے اندر تیس سال کی کم سے نوجوان اپنی کمپنیز بناتے ہیں اور بلینیس بن جاتے ہیں تو یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے اور ہماری اب پوری کوشش تھی ہماری گورنمنٹ کے اور انشاءاللہ جب بھی آگے آئے گی کہ ہمارا پورا ہی ایمفیسز سٹارٹ اپس کو کیسے ہم نے آئی ٹی سٹارٹ اپس کو انسینٹیوائز کرنا ہے ان کے لیے زیرو ٹیکس ایشن ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے زیرو ٹیکس ایشن ہمارا جو فری لانسز ہیں ان کو ہنڈر پسنٹ ہم نے کیپیٹل گینز ٹیکس ماف کر دینا ہے تاکہ وہ کام کریں انسینٹیوائز ہوں لیکن میں اب میں کیونکہ بڑی دیر کے بعد گورنمنٹ کالج آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ غور سے میری باتیں سنیں کہ انسان انسان اور جانور میں فرق کیا ہے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے دو بہت بڑے فرق ہیں میں پہلے تو ایک ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل نے دھائی ہزار سال پہلے ایک بات کی یہ گورنڈ کالج غور سے میری بات سننا دھائی ہزار سال پہلے اس نے بات کی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آواز بلاند کریں گے یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن دو طبقے نہیں آئیں دو طبقے ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے نمبر ون نمبر ون جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتوار ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا کوفہ کے لوگ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو سانیاں تھا وہ ہونے دیا اور ہمیشہ پشتا ہے تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور دوسرے خودغرض اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کہوں کہ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا میں تو انجوئی کر رہا ہوں میری زندگی آسان ہے یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی الیٹ کا ہے کہ ہماری الیٹ کیونکہ وہ کامفٹیبل ہے آسان زندگی ہے نوکر ہیں آپ انگلینڈ یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر کو یہ شایدی کو یہ فورٹ کر سکتا ہے یہ آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بط ہے یہ سب سے خوفناک بط ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلان نہیں کرتا تو اسی لئے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرل لو وہ پاکستانی کے امبیسڈر اسد اسد مجید زبردست محصر ہمارا واشنگٹن میں اس کو بلاتا ہے اسے میٹنگ کرتا ہے ساتھ مارچ کو اسے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کون سیکونسز ہوں گے پاکستان کے لیے اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلوسم کو لے آئیں گے یعنی جس کی سپیشیل سپیشیلٹی ہے بوٹ پولش کرنا تو پھر کہا ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے یہ ہے وہ سائیبر سائیفر جو ہمارا ایمبیسٹر بھیجتا ہے فورن آفیس کو مجھے آتا ہے میں وہ دیکھتا ہوں اب یہ ذرا گورنمنٹ کالج آپ ایک ملک کے ماشاءاللہ ان چھوٹے سے طبقے کے اوقع جن کو کالٹی ایجوکیشن ملتی ہے تو ذرا آپ یہ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو ایک ایمبیسٹر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ایمبیسٹر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈورنڈ لو ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کونسکونسز ہوں گے اب ہمیسٹر نے تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ اچھا اس کے بعد سنیں ذرا ساتھ کو ایک مرد سنیں ساتھ کو وہ بات میں آئے گا بات میں آئے گا پہلے میں ذرا یہ ڈیل کر لے پہلے ساتھ کو وہ یہ دھمکی دیتا ہے آٹھ کو اچھا وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ نو کانفرنس بوشن ٹیبل ہوگا نیشنل اسیمبلی میں اور عمران خان کو ہارنا ہے آپ نے ہارانا ہے اور پھر سے فورن آفیس کے اوپر تو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ یہ کس کو کہہ رہا ہے وہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا آپ نے ٹھیک کہا اچھا اس کے بعد اس کے بعد اگلے دن نیشنل اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے کوئی بیس لوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں بیس بیس پچیس کروڑ روپیہ سے ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں اور پھر ہمارے جو اتحادی وہ باری باری جانا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے امریکن ایمبسی ان لوگوں کو جو ہمارے لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے جو چند بڑے لوٹے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتے ہیں صبح آج دیکھیں دیکھیں آپ کی فیوچر ہے آپ فیوچر لیڈرز ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم جو اس طرح کی غلامی کرتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے آپ کا جو یہ سب سے جو سٹوڈنٹ اس گورنمنٹ کالج سے نکلا ہے جو میرے نظریاتی رول موڈل جو شاید ہی مسلمان دنیا میں پانچ سو سال میں اس طرح کا ایک ذہن آیا تھا انٹیلیکچل آیا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال علامہ اقبال ان کی اگر آپ فلسفہ اور شاعری پڑھیں اس کی بنیاد کیا ہے وہ ایک غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی اقبال کا شاہین تو وہ بنتا ہے جو اپنی زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے جب تک آپ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے اقبال کا شاہین نہیں بن سکتے اب بڑے کام نہیں کر سکتے اب آپ آپ کی پرواز دوسرے انسانوں سے اوپر نہیں جا سکتی اور ایک مجھے جو مولانا رومی کی بات میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے ہیں تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو ان ادھر ورڈز اللہ نے انسان کوشف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو اور جب وہ نہیں جھکا شیطان تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دی ہے انسان میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پڑھ دیئے ہوئے ہماری پرواز اوپر جائیں نہیں سکتی جب تک ہم ازادی ہوتے ہیں اور آزادی جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں ایک تو انگریز کی غلامی تھی اس سے تو قربانیاں دے کے اور ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم نے نکال دیا لیکن ابھی دوسری غلامی ہے جسے نیو کلونیلزم کہتے ہیں آپ کو فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا دیتے ہیں آپ کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ روح سے تیل نہیں لینا ہندوستان ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا وہ چالیس فیصد کم قیمت پر روح سے تیل لے رہا ہے امریکہ کا سٹیٹیجک ایل آئے ہیں اس کے باوجود تیل لے رہا ہے ہمیں غلاموں کو ان غلاموں کو میں نے تو اسے نگوشیٹ کر آیا تھا یہ حماد میرا پیٹرولیم منسٹر تھا ہم تو روس جا کے نگوشیٹ کر رہے تھے کہ سستہ تیل بھی لیں گے سستی گندم بھی لیں گے روس سے تو جیسے ہی جیسے ہی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی اور میں یہ گورنمنٹ کو لیے سن لو ذرا یہ ہی نہیں کہ صرف سازش کے تحت ایک بیرون ملک نے ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ امپوز کی پاکستان کے کرپ ترین بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ چوری کے اوپر زمانت پہ ہے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جنہوں نے آکے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کیے گیارہ سو عرب روپے کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ انہوں نے معاف کروانے شروع کر دیئے قوم کو دکیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں قوم کو دکیل دی ہے جو چھے پسنٹ پہ ابھی حماد نے بتایا چھے پسنٹ پہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی انڈسٹری گروہ کر رہی تھی چار فصلیں چار فصلیں ریکارڈ پرفارمنس تھی اگری کلچر میں وہ ایکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آج آپ نے پتہ نہیں اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شباز شریف ابھی امریکہ گیا ہوا تھا گیا ہوا ہے اگر آپ یہ صرف سنیں 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 ایک ایک انٹریویو دیکھ لیں اس کا ایک کوئی بلوم برگ میں خاتون اسے انٹریویو کر رہی ہے اگر آپ اگر وہ ہوتا تو میں یہ انٹریویو آپ کو دکھاتا پتہ نہیں آیا یا نہیں ان کے پاس اسے سنیں سنیں اس عورت کو جو اینکر ہے جو اینکر ہے ٹی وی کی اسے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو کہتا اگر آپ نے پیسے نہ دیئے ہمارا دیوالیا نکل جائے گا وہ آگے سے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے میں تو ٹی وی اینکر ہوں وہ کہتا پھر اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دیوالیا نکل دیا خدا کے واسطے ہمیں بچا لو تو وہ ملک پانچ بھی نے پہلے ایک نامک سروے اور پاکستان کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے جس کے اندر سترہ سال کے بعد پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی وہ ملک کا آج پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے ہمارا دیوالیا نکل گیا ہے خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو وہ بھی آپ نے نہیں سنا اس کا کہیں کہ میں مجبور میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں تو گورمن کالج دیکھیں یہ اگر اگر ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملک اپنی آزادی رائے حق پہ کھڑا نہیں ہوتا نائنصافی کا مقابلہ نہیں کرتا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی قومیں رہتی نہیں ہیں میری زندگی کے اندر پاکستان ٹوٹا ہم نے اس پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہم نے ان کو جس طرح رکھا عیس پاکستان میں یونینمس تھی ووٹ نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان میں شامل ہونے کی نائنٹین نائن پسنٹ عیس پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا وہ ہمارے سے ملک میری زندگی میں ملک ٹوٹا اور اب اگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے جن کے لیڈر بیٹھے ہوا ہیں باہر ارب اور روپے کی پراپٹیز میں باہر بیٹھے ہیں پاکستان آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں کسی قوم کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے تین دفعہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ ارب اور روپے کی پراپٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس تو کہتے ہیں برطانی شہری ہیں اب جو آرہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین عساق دار یاد رکھیں یاد رکھیں کہ عساق دار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا نون لیگ کی گممنٹ تھی نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا پوچھا کہ تمہارے تمہارے والد صاحب کی بڑے میند کشتے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو ارب اور پتی بن گئے ہیں کدھر سے پیسہ آیا تو کیوں کہ جواب نہیں دے سکتا تب ملک سے باہر بھاگ گیا اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں وہ ساڑھے تین سال سے علاج ہو رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے اب واپس آ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں ڈیل کے تحت یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ این ارو دیا جاتا ہے چوروں کو اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی تو اب وہ واپس آ رہے ہیں میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں کیا ہم نے یہ تماشا بیڑ بکریوں کی طرح دیکھ رہا ہے یا انسان بن کے رائحق پہ کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف اور ابھی ابھی ایک پہلے ویکی لیگ سے شروعی تھی بات پھر ڈان لیگس آئی اب ایک نئی آڈیو لیگس آگئی ہے میں ذرا موٹی موٹی چیزیں پہلے تو آڈیو لیگس میں ایک چیز سامنے آگئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے ان سے پوچھ رہا ہے نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکولیفائی کر رہا ہے الیکشن کب کروانے ہیں اور یہ وہ الیکشن کمیشنر ہے میں تین سال کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز الیکشنز میں استعمال کی جائیں ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے کہ نائنٹی پسنٹ داندلی کرنے کے طریقے ای وی ایم مشین کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں فری این فری الیکشن ہو سکتا ہے اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ای وی ایم اس نے ای وی ایم مشینز ریانے دیئے تو آج تو اگر اس پہ تھوڑی سی بھی یہ جو آڈیو لیگس ہوئی ہیں تھوڑی سی بھی اس میں شرم اور حیاء ہو تو آج ریزائن کر دے لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیاء نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریزائن کروانا پڑے گا دوسری چیز مریم مریم جس کی مریم نے بھی ایک بہت بڑی ڈبل پی ایچ ڈی لی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی للڈن تو چھوڑا میری تو پچاری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی کہتا ہے یہ جو چار بڑے بڑے میفیر کے محلات ہیں اس کی مالکہ مریم ہے تو وہ اب وہ کہہ رہی ہے شباز شریف کو آڈیو لیگس میں آتا ہے کہ ہندوستان سے پار جنریشن کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں ہم نے ہندوستان میں کہ سارے تعلقات تجارت کے بین کب کیے تھے جب ان نے کشمیریوں کی رائٹس کی وائلیشن انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کی وائلیشن کر کے پانچ اگست انیس دوزار انیس انہوں نے کشمیر کی سیٹھوٹ لے لی تب ہم نے تعلقات توڑے تھے اب ہی تک تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن دماد مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے اور پرائیم منسٹر چیری بلوسم کیا کہہ رہا ہے طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ یعنی بجائے غلق اس کو کہہ کہ نہ لے کے آؤ طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے لے کے آؤ پھر ایک گریڈ سٹیشن اس کی دماد کی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں لگ رہا ہے اب گریڈ سٹیشن وہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو ہم نے اس کو ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ بجائے ہاؤسنگ سوسائیٹی گریڈ سٹیشن بنائے گی کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے اور گریڈ سٹیشن ستر کورڈ کا بنتا ہے اب وہ کیا کرے گا انہیں کا فکر نہ کریں ہم ایسے کریں گے کہ پاکستانی قوم ٹیکس پیر پیسہ دے گی ستر کورڈ کا یعنی آپ کے پیسے سے وہ بنے گا یہ آ رہا ہے یہ آڈیو لیکس میں ہیں اور پھر آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس یہ ہے الیکشن کمیشن اس لیے اس لیے آج میں آج سب کو گورنمنٹ کالیج دیکھیں آپ نوجوان ہیں گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں صرف آخر میں بات یہ ختم کرتا ہوں کہ قومیں جو قوم حق اور سچ پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ قوم کا مستقبل نہیں ہوتا جو قوم عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جب ایک قوم میں اچھے اور برائی کی تمیز ختم ہوتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ میں نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی بڑی مومنٹس ہیں جب بھی انقلابی مومنٹس دنیا میں شروع ہوتی ہیں جس طرح تحریک پاکستان تھی اس میں نوجوانوں نے لیڈ کی تھی یوتھ نے لیڈ کی تھی آپ جیسے نوجوانوں نے لیڈ کی تھی یہ جو اب حقیقی ازادی کی تحریک ہے میں آپ نے سارے یونیورسٹی سٹوڈنٹس نوجوان تالے بلم میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہو اپنی فیوچر کے لیے اپنے مستقبل کے لیے میں جب یونیورسٹی میں انگلنٹ میں تھا ساری یونیورسٹی پولٹی سائنس تھی جو بھی کچھ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ ہوتا تھا یہ جو ویٹ نیم کے اگینسٹ مومنٹ چلی تھی انٹی وار یونیورسٹیز میں چلی تھی امریکہ میں سیول رائٹس مومنٹ چلی تھی یونیورسٹیز میں چلی تھی یونیورسٹیز فور فرنٹ ہوتے ہیں رائے حق پہ کھڑے ہونے کے لیے انصاف کے لیے حقوق کے لیے آج آپ سب تیاری کر لیں میں نے ان کے خلاف ان چوروں کے خلاف میں نے جہاد ڈیکلیئر کی ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا پاکستان میں گزارش کروں گا بیمان اخصوصی جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ لوگ جن کی انتھک محنت اسے آج کا دن یہ ممکن ہوا میں پہلے بلاؤں گا ڈی جی ای گورنٹ ساج لطیف صاحب پنجاب آئیٹی بورڈ کہ جن کے انتھک محنت سے تعلیم اور حنر روزگار جیسے شاندار منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے آپ کی ٹالیاں کم نہیں پڑنی چاہیے جناب عمران خان صاحب ان کو اعزادی شیلد دے رہے اس کا دعوت دوں گا میسٹر عمران علی دینہ جی ایف ایکس منٹور تو وہ تشریف لائیں عمران علی دینہ صاحب ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ساقیب ازر انیبلر سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور سٹیج پہ رہیں جناب علی علی عمران علی دینہ صاحب منصر ایچ ایڈی پنجاب راجہ یاسر حمائیوں صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں رئیس جامعہ وائٹ سانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ڈاکٹر اصغر زہدی صاحب سے گزارش کروں گا ایڈوائزر آئی ٹی ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اس کے بعد رئیس جامعہ ڈاکٹر اصغر زہدی صاحب اور ایڈوائزر آئی ٹی سے گزارش کروں گا کہ جناب عمران خان صاحب کو ازاری شیل دیں آپ کی تعلیوں کی گونج گم نہیں پڑنی جائیے کہے جل سے شکر گزار ہیں میمان خصوصی صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ کہ وہ اپنی گونہ گم صرفیت سے وقت نکال کر آپ تمام دوستوں کے لئے یہاں تشریف لائے سباشد بھی سباشد بھی